محمد عثمان میں ان کا بائی پاس ہوا دوہزار انیس میں ان کو دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی سانس خراب ہونا شروع ہو گیا پھر عثمان ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ذریعے میرے پاس آئے والدہ کو لے کے اور آج ان کو پانچ سال ہو گئے ہیں میرے پاس الحمدللہ والدہ بہت بہتر ہیں لیکن عثمان کو جب آجی میرے پاس آئے میں نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی والدہ کا بائی پاس اپریشن نہ کیا جاتا تو کیا یہ بہت بہتر نہیں ہوتی اسلام علیکم اللہ کے شکر ٹھیک ٹاک ہیں اچھا یہ بتائیے والدہ کا بائی پاس ہوا دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار انیس میں یہ میرے پاس آئیں سو جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کبھی ان کے پیپڑوں کے اندر پانی آتا ہے پھر یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر ان کا سانس خراب ہونے لگتا ہے پھر ان کے چاہتی باری ہونے لگتی ہے کیونکہ دل تو اتنا پیچیدہ نظام ہے ہمارے سرکولیٹر سسٹم جو ہوتا ہے تو آپ نے کیا بہت جلدی کی کیوں اتنی جلدی آپ لوگوں نے بائی پاس کروایا اچھا درم صاحب یہ تو جلدی تو نہیں کی ان کو والدہ کو دوہزار سولہ میں اکتوبر میرا خیال ہے ان کو یہ دل کا پہلا ٹیک ہوا اچھا ان کو لے کے ہم پی آئی سی گئے وہاں پہ ان کی انجیوگرافی ہوئی سارا ہوا ڈاکٹرز نے کہا کہ جی کیا بیج ہوگا ان کا تو آپ جلد جلد کیا بیج کروایا ہے پھر یہ دور کراچی گئی سسٹر کے پاس تو وہاں ان کو پھر اٹیک ہوا اچھا تو پھر ان کو ہسپیٹل ہے میڈیکل آمارٹ ہسپیٹل کراچی میں وہاں پہ ایڈمیٹ رہی ہیں ایجنسی میں رہی آئی سی یو میں رہی ہیں وہاں پہ بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے فوراں کھا کہ جن کا فوراں جو ہے وہ بائی پاس ضروری ہے کہ تو والفز کا بھی مسئلہ ہے اور پانی بھی پھر آرٹریز کا مسئلہ ہے تو آپ ان کو جو ہے نا فوراں بائی پاس ان کا ہم نے کہا جی ہم نے بائی پاس کروانے ہی ہوگا تو ہم لاہور سے کروائیں گے کسی سے مشورہ کرنے خیر ان کو ہم لاہور لے آیا رمضان تھے رمضان کے اندر دوسرا پہلا یا دوسرا رمضان تھا دوزار اٹھارہ کی بات تو ان کا بائی پاس ہو گیا اب تک ویسے ہی چل رہا ہے اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو اس میں پھر آپ نے مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک بڑی اگزیمپل دی تھی اور میں آپ سب لوگوں کو وہ اگزیمپل دیتا بھی ہوں آپ نے مجھے بتایا کہ جی آپ موٹر سیکل کے اندر اب ٹیوننگ کرانے جاتے ہیں تو وہ جو میکینک ہے وہ آپ کا وہ جو کارپریٹر ہے اس کو وہ صاف کر دیتا ہے پیٹرول شٹرول مار کے اور اس کے بعد آپ موٹر سیکل ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے جو اس کے اندر گندہ پیٹرول آ رہا ہے اس کو پھر خراب کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ بائی پاس کو بھی اسی طریقے سمجھ لیں کہ بھی آپ کی وہ جو بلوکچ تھی وہ آپ نے بائی پاس کر دی لیکن وجہ تو وجہ جو ہے اس کی روٹ کا آپ نے مطلب نہیں کی کہ اگر آپ کا بلیٹ پیشر ہے آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا آپ کے اگر شوگر بڑی بھی ہے آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا اپنی حیبٹس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا یا اپنا لائف سٹائل کو چینج نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں وہ کاؤپریٹر کے اندر جو خون سپلائی ہو رہا ہے یا پیٹرول سپلائی ہو رہا ہے اس وقت بہتر ہوگا جب اپنی لائف سٹائل کو آپ چینج کریں گے یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی ان تمام وجہات کو ختم کر دیں جو دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ بنتی ہیں تو ہم ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں اور عثمان نے بڑے اچھے انداز میں ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح اگر آپ شوگر کنٹرول کر لیں اگر آپ کا بلڈ پیشر ہائی ہے اسے کنٹرول کر لیں اگر آپ کے خون میں چکنائیاں ان کا تناسو خراب ہے اسے بہتر کر لیں کولیسٹرول زیادہ ہے برا کولیسٹرول زیادہ ہے اچھا کولیسٹرول کم ہے اس کا ریشو آپ بہتر کر لیں یوری کیسے ریڈا بہتر کریں اپنے کھانی پینے کی عداد بہتر کریں آپ کا وزن اگر زیادہ اسے کنٹرول کریں لیکن ڈرنسا میرا ایک بڑا سوال آئی یہاں پہ یہ باتیں تو بڑی زبردست ہیں کتابی ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم یہ چیز کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھے شوگر ہے میری شوگر بڑی بھی رہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں دو گھنٹے جم کروں گا یا ہواک کروں گا میری شوگر ٹھیک ہو جائے گی میں اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول کروں گا کھانے پینے کے اندر تو میری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن یہ ہم کر نہیں پاتے ہیں یوں نہیں کر پر وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحت کو آج تک اہمیت نہیں دی ہمیں نہیں پتا کہ جس دن ہم بسر پہ جا کے لیٹ گئے اس دن ہم اکیلے لیٹے ہوں گے کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا آپ جو بھی ہیں اب آپ ڈائریکٹر ہیں اپنے چینل کے نیوز کے ٹھیک ہے خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ابھی آپ یہاں پہ لیٹ جائیں پورا نیوز ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہوگا لیکن اگر یہ ٹائم زیادہ عرصے تک ہو اور اگر میں یا آپ اگر آپ وہاں پہ کام نہیں کر رہے فرض کریں اور اللہ نہ کرے مسئلہ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں آتا عثمان بلکل صحیح بات ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یہاں پر ہم اپنے بسروں پہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے ہسپتالوں میں دیکھتے رہتے ہیں اپنے زمانے کے نامی گرامی لوگ دو دن تو لوگ ان کے پاس آتی پھر کوئی نہیں آتا کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں اب آپ کی والدوں کو دل کی بیماری ہے آپ کو شگر بھی آپ کو ہائی بلڈ پیشر بھی ہے لیکن آپ کیر نہیں کرتے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ خدا نہ خاصہ مجھے شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اللہ نہ کرے تو اس کے بعد جو آپ نے احتیاط کرنی ہے اگر آپ آج سے شروع کر دیں تو کیا آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا آپ بچ سکتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا ہی نہیں لیکن ہم نہیں کرتے آج آپ کسی سگریٹ پینے والے کو ذرا مشورت دیں آپ کسی نوجوان بچے سے کہیں بیٹا سگریٹ نہ پیو وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا نہیں بھاگ جائے گا آپ کی بات میں روزانہ کی مثالیں دیکھتا ہوں ایک صاحب میرے پاس آئے ان کے ساتھ ان کا بھتیچہ تھا وہ ایک پیکٹ دو پیکٹ روزانہ پیتا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا بیٹا آپ سگریٹ پیتے ہو کہتا ہے میں نہیں پیتا صاحب جھوٹ اور پھر ایک وقت آئے کہ اسے اندر آنے ہی چھوڑ دیا کہتا آپ اندر جائیں میں نہیں جاؤں گا جو لوگ الکول لیتے ہیں ابھی مجھے دادو سے ایک فون آتا ہے سن سے تیس سال کا نوجوان ہے نوجوان کے جوان آدمی ہوتا ہے اس کا سانس خراب ہوا ہے اس کی ایجیکشن فریکشن ترٹی پرسنٹ پہ آگئی ہے وجہ کیا تھی زمیدار آدمی پیسہ بہت ہے روز کے دو پیکٹ سگریٹ اور دو بوتلیں اب خود سوچیں جب آپ دو بوتلیں شراب پییں گے روزانہ جب آپ دو پیکٹ سگریٹ پییں گے اور نجانے آپ کیا کچھ نہیں کریں گے تو دل آپ کا کہاں جائے گا یہ بات بتائیں یہ آپ کی زمیداری نہیں بنتی آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں اگر آپ کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں کہ یہ ہم نے لوگوں کو تربیہ دینی ہے صحت کے حوالے سے تو کیا لوگوں میں شعور پیدا نہیں ہوگا اگر آپ عثمان ایک گھنٹہ اپنے چینل پر ہمارے جو دل کا اسپتال ہے وہاں جا کے اپنا کیمرہ آپ لگا دیں امرجنسی کے بہار جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں اور کیسے لوگ آتے کس طرح ہیں اور آپ بتائیں کس وجہ سے آئے کس وجہ سے گئے کسی کو ہائی بلڈ پیشر تھا اس کے پیچیدگی ہوئی کسی کو شگر کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی کسی کو جو ٹویکو کے استعمال بہت زیادہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی نوجوان بچوں کو دکھائیں آپ آپ اگر یہ روزانہ دکھائیں جس طرح آپ لوگوں نے کووڈ میں دکھایا ہے ہمارے ہسپتالوں میں تو بے شمار لوگ پڑے ہوتے ہیں پیچیدگیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو پبلک نہیں کیا جاتا لیکن آپ نے کووڈ کے زمانے میں ان مریضوں کو دکھانا کیلو کر دیا تاکہ لوگوں میں قوف و حراس پیدا ہو جائے اور لوگ کہیں ہم نے ویکسین لگوانی ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جب وہ آپ کام کر سکتے ہیں اب کیوں نہیں کرتے آپ لوگ صحیح یہ کرنا چاہیے اب ہم نے اسے بزرے شوز تک محدود کر دیا ان کو مانننگ شو میں روک صاحب آگئے ہیں یا ان شوز کا کیا فائدہ ہوگا یہ مجھے بتاتے ہیں ان شوز کا کیا فائدہ ہوگا مستقل فیچر ہونا چاہیے مستقل دیکھیں تو تعلیم ہوتی ہے یہ ایک مستقل فینامنہ ہے آپ کو نیریٹیو بنائیں آپ بنا دیں لوگ کتنے نیریٹیو لوگوں کے بنتے ہیں اب جیسے جو رومیٹک فیور ہے بچوں میں دل کے ویلس خراب کرنے والا جوڑوں کا بخار ہے اس کے لیے کوئی ویکسین کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیکہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو شعور دیں کہ اگر آپ کے بچے کا گلہ خراب ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ سست ہے بچے کے جوڑ میں درد ہوتا ہے بچے کا سانس پھولتا ہے دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اسے نظرانداز مت کریں فورن ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اس کے گلے کا ٹیسٹ کروائیں اگر اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے اس کے خون کے اندر اے ایس او پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو انٹیمیٹکہ کورس کروائیں دس دن کا اور اگر اس کو بار بار رومیٹک ویور ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو پانچ سال دس سال پندرہ سال کے لیے ٹیکہ لگوائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں رومیٹک ویور کی شرعہ کتنی تیزی کے ساتھ نیچے آ جائے اگر ترقی آفتہ مالک میں ہو سکتی ہے پاکستان اچھا اب ایک بات بتا دیں آخر میں وہ مریض جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں ظاہر اب ہارٹ اٹیک کے بعد وہ کیا کریں گے تو ان کو کیا پیغام دیں گے آپ ان کو میں یہی پیغام دوں گا ڈاکس صاحب کے جو ہمیشہ آپ کہا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں سب سے پہلے اور جو یہ مختلف پیسہ کمانے کی فیکٹرییاں ملیمی ہیں ہسپٹلز ہے اب اویرنیس نہیں ہے اچھا اس وجہ سے اگر میں جب خود اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں تو ڈاکٹر پہ چلوں گا ڈاکٹر مجھے کہے گا کہ بھئی آپ کی تو یہ معاملہ ہے تو آپ کو تو بائی پاس کروانے ہی کروانے ہی تو اگر اس سے پہلے لوگوں کو پتا ہو کہ یار یہ ہے تو آپ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سیکنڈ اور تھرڈ اپینین ضرور لیں آپ ایک دفعہ کسی نے کہا ہے تو آپ کسی سے سجیشن ضرور لیں آپ کے پاس آ جائیں آپ کو بجوائے رپوٹیں جو بھی ہے میں اب اکثر کرتا بھی ہوں بہت سارے لوگ رابطہ کرتا ہے بائی پاس میں کہتا ہے نہیں یار ایک چانس مجھے دو پہتا ہے راکٹر صاحب سے مشورہ کرو تو ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں یار تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے لائف سٹائل موڈیفیکشن سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اور ہوئی بھی ہیں سب سے بڑی مثال میں نے خود یہاں پہ آپ کے پاس دیکھی ہے افتخار مجاز صاحب کی بلکل ہا افتخار مجاز صاحب کو تیس سال پہلے کہا گیا کہ جناب آپ کا بائی پاس ہونا ہے اور ماشاءاللہ تیس بتیس سال وہ جیئے پھر عمران کی والدہ کو آپ دیکھتے ہیں یہ عمران جو ہمارے دوست ہیں ان کی والدہ کو کہ جی فوراً بائی پاس کروائے ہیں اور عمران کی والدہ کا وہی حال ہے جو آپ کی والدہ کا سیم وہی کنڈیشن ہے لیکن آج جنگو چار سال ہو گئے چار سال ہو اور وہ شیئر سو کمپٹبل نہ ہو کیونکہ دیکھیں دل اتنا پیچیدہ ہے ہمارا جو نظام دوران خون ہے ہمارا جسم بہت پیچیدہ ہے یار عثمان آم مجھے ایک بات بتائیں یہ جو دل ہے چوبیس گھنٹے میں سات سے آٹھ ہزار لٹرز خون پھیکتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ مرتبہ تھڑکتا ہے جب لیفٹ وینٹریکل سے خون نکلتا ہے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے تو ساٹھ ہزار میل کا سفر طے کر کے آتا ہے اور وہ ہمارے جسم کا آرگن جو چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے سولہ گھنٹے آرام کرتا ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی یہ سکڑنا یہ اس نے کام کیا اور یہ پھیلے ہی آرام کیا ون تھرڈ ٹو تھرڈ تو یہ اتنا پیچیدہ نظام اس کے اندر اللہ نے کیا کچھ نہیں رکھا ہوا تو کیا یہ ہمارے اس طرح قابو آ جائے گا کبھی بھی نہیں آئے گا ہمیں اپنی وجوہات کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں ان تمام عوامل کو کنٹرول کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں دل کا بجلی کا نظام خراب ہوتا ہے دل کے ویلو خراب ہوتے ہیں دل کے باہر کی جلی خراب ہوتی ہے اور جن کا بائی پاس ہونے جا رہا ہے انہیں آپ کیا کہیں گے انہیں میں یہی کہوں گا کہ سیکنڈ اپینین ضرور لیں کسی سیانے بندے سے مشورہ بھی کر لیں جو بھی ان کے نزدیک ہے جو بھی ان کے نزدیک ہے ان سے ضرور بات کریں کہ بھائی ہر مسئلے کے حل بائی پاس نہیں ہے اور یہ بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ جب مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے تو سوشل پریشر کتنا آتا ہے مریض تو داخل ہے ہمارے پاس لیکن اس کے چاچے امامے تائے دوست احباب سٹنڈ ڈال دیں سٹنڈ ڈال دیں خود کہہ رہے ہیں ہم نے تو سٹنڈ ڈالے وہ لوگوں بھی جو ہے نا وہ بار بار سٹنڈ ڈالواتے اور بائی پاس کرواتے دیکھیں ہم کو یہی ہو رہا ہے سٹنڈ بھی کامیاب نہیں ہے کیوں نہیں ہے بس سٹنڈنگ ہوگی دو سال ٹھیک رہ ڈیڑھ سال ٹھیک رہ پھر وہی مسئلہ ہو گیا جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے جب تک ہم ان وجوہات کو کنٹرول نہیں کریں گے جو دل کی نالیوں کی تنگی کا سبب بنتی ہیں اس وقت تک یہی ہوگا کہ ہماری کبھی سٹنڈنگ ہو رہی ہوگی کبھی بائی پاس ہوگا پھر ہماری سٹنڈنگ پھر بائی پاس اور گردے فیل ہوں گے ہم ہسپتال کے انظر ایک ایسی کیفیت میں چلے جائیں گے کہ پھر وہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے گا عثمان بہت بہت شکریہ آپ نے آج سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بہت اچھی باتیں بتائیں خاص اور پہ دل کے بائی پاس کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے میڈیا کے آدمی ہیں مختلف ڈاکٹر سے ملتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو بارا آپ جزاگلہ آپ کو جزا دے اس کے جو اویرنیس جو آپ نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے دل کی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ امیزنگ چینل تو میرا پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن ہے اور جو خدمت اداروں کو کرنی چاہیے وہ آپ ون مین آرمی کی طرح خود بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویرنیس دے بھی رہے ہیں رمضان کے صبح صبح آپ کی ایک تو وہ پیغام بھی آ جاتا ہے فیس بک پہ تحریر بھی آ جاتی ہے اور ویڈیو بھی آ جاتی ہے اور میں تو بہت ساری چیزیں اس سے سیکھتا ہوں اور آگے لوگوں کو ریکمنٹ بھی کرتا ہوں چالنے بل تینکیو ویژی مچ بہت شکریہ آپ کا خبتی حضرات آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت یا ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کے صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور دوانہ دل کے ساتھ اسلام علیکم